نواز نے بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی اس ملک میں سیاست میں کیا کیا نہیں دیکھا کتنے مدو جذر نہیں دیکھے عدلیہ کے ساتھ ایک بڑی تربلنٹ رلیشنشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ایم ایلن کی اللہ ویٹ رلیشنشپ رہے ہیں بہت سارے معاملات میں نائنٹیز میں خاص طور پر دوہزار تیرہ تک سے پہلے تک بہت زیادہ سہولتکاری اور بڑا کلوزلی روابط اور جسے کہیں کہ ہم آہنگی تھی عدلیہ اور نون لیگ کے اندر تو انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا اور انہوں نے پھر اس کے بعد دوہزار سترہ کا وقت بھی دیکھا جب ان کی گورنمنٹ فارق کی گئی نواز شیخ صاحب کو رسکوالیفائی کیا گیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دوبارہ ایک تکراؤں کا سا عالم ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی جماعت جس کی اتنی زیادہ ایک پولٹیکل ہسٹری ہے وہ کیوں جان بوچ کر ایک نہیں دو نہیں تین تین فیوچر چیف جسٹس کے ساتھ اس وقت اجاز سے پنجابی میں کہتے ہیں اڈہ لگانا چاہتے ہیں اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ کازی فائزی صاحب کا وقت اب کم ہی ہے بطور چیف جسٹس پاکستان آگے تو منصور علی شاہ صاحب کے تین سال ہیں اگر آپ دیکھ لیں تیور بھانپ لیں تو آپ کو تو اپنے لوسز کٹ کر کے تھوڑا بہت کورٹ کے فیصلے کو تھوڑا امپلیمنٹ کریں تھوڑا کنسیشن دیں برانچ دیں اور نئے چیف جسٹس کے ساتھ ایک ورکنگ رلیشنشپ کائم کریں اب جو یہ بل پاس ہوا ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی implementations نہ کرنے کی اندیا گورنمنٹ دے رہی ہیں جو کہ پرسلی خود منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے اس کو پڑھا ہے اس پر وہ اس کو بیک کر رہے ہیں اور چند ماہ میں وہ چیف جسٹس ہوں گے تو یہ کیا سیاسی strategy ہے یہ ماری سمج سے بالاتار ہے ان کو شاید بہت مجبوری ہوگی ہے شاید چونکہ outsource کیا ہوا ہے سارا معاملہ تو ان کے پاس option ہی نہیں ہے لیکن لیکن اگر قانون کی خلاف فرضی ہوتی ہے ماری جی تو توہین عدالت لگتی ہے تو یہاں پر بھی وہی سیناریو ہو سکتا ہے دیکھیں عدلیہ کے پاس بھی frankly options بہت کم ہیں کیونکہ ماضی میں بہت سارے جو بوجھ انہوں نے اٹھائے ہیں وزیراعظموں کو خانسی دینے کے وزیراعظموں کو disqualify کرنے کے اب وہ اب بہت baggage بڑھتا جا رہا ہے تو کسی اور وزیراعظم کو اس طریقے سے اتنے انتہائی اقدام پر جا کر کوئی قدم اٹھانا عدالت کی طرف تو اس کے لئے ان کے پاس بھی leverage نہیں ہے ان کا بھی بہت زیادہ اس حوالے سے political اور history کا baggage ہے لگ رہا ہے کہ دونوں parties ایک دوسرے کو آزما بھی رہی ہیں کہ کون پہلے بج کرتا ہے کون پہلے غلطی کرتا ہے کون بے وکوفانہ بے وکوفانہ حرکت کرتا ہے لیکن پہلے اس وقت اور کیا ہے گورننس وہ ان سے ہونے ہی رہی ہے ایک جس طرح کی government ہے اس میں ان کی کتنی سے ہے ان کا کتنا کہنا ہے وہ کتنے انچارج ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں چاہے وہ جو مرضی آ کر کہیں وزیراعظم شباز صاحب کتنے باغ تیار ہیں مریم نواز صاحبہ کتنی باغ تیار ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے اس موقع پہ ان کو ایک سیاسی شہادت نصیب ہو جائے تو وہ مند نہیں کرے گے پی ایمل این والے 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 آپ پرٹی والے چاہے گے کہ ٹھیک نظام چل رہا ہے کیوں تو ادھر بھی they have nothing to lose پی ایمل این ان کے جواب میں ان کو سیاسی شہادت ملتی اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا بات کی بات لیکن ان کو ایک پیٹرن تو معلوم ہے کہ سیاسی شہادت کے بعد ایک پولیٹو کیاپٹل بڑھ جاتا ہے اب وہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا چلو اس کو ایک ساتھ ہوئی دیر کے لئے سائٹ پر رکھ لیں تو ان کو اسے پرابلم نہیں ہوگی تو عدالت کے لئے بھی مشکل لیکن ایک بات ہے کہ یہ بندیال صاحب کی کوٹ نہیں ہے بندیال صاحب کی کوٹ بہت زیادہ تقسیم شدہ تھی ایون کازی فائزیسہ صاحب کی کوٹ بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت آخر میں آکے اس میں واضح ہمیں درائے نظر آئے اور نظام کو بھی آزمانہ ہے لوگوں کی پیشنس کو بھی آزمانہ ہے تو آزمائش چل رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں جی کون اس آزمائش کو پاہ کر رہے ہیں یہ جو کچڑی پکی ہوئی ہے اس پہ میں بھی کوشش کروں گی کہ دال چننے کی کوشش کریں کہ شاید کچھ نتیجہ نکل آئے مجھے یہ بتائے گا کہ ایک بڑی جماعت اور ان کے جو لیڈر ہیں اس وقت پابندے سلاسل ہیں وہ جو آفرز دے رہے ہیں اور پھر آفرز پہ دوسری طرف سے کوئی گرین سگنل نہ آنا یہ یہ ڈیڈ لوگ کب تک ایسے ہی رہے گا دیکھیں بدکسپت یہ ہے ہماری کہ ہمارا سیاسی نظام اب اس نہج پہ آ گیا جہاں پہ جوت حکومت میں اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ حکومت سے گیا یا کسی بھی طاقتور پر پر بیٹھے ہوئے شخص کو لگتا ہے کہ اگر ہماری درف مضبوط ہوئی تو یا صرف تخت ہے یا تختہ ہے یعنی بیچ کا تو انہیں رستہ ختم ہی کر دیا کہ بھئی آپ میں حکومتیں ہوتی ہیں اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن باہر ہوتی ہے وہ جیلوں میں نہیں ہوتی ہے اور میں ابھی کی بات نہیں کر رہی دوزار اٹھارہ کے بعد سے ہم نے وہ سپیس ختم کر دیا یا ہم حکومت میں ہوں گے یا ہم جیلوں میں ہوں گے کیا ہم بیٹھ کر باہر سکون سے اپوزیشن یا حکومت کر پائیں گے جی نہیں ایسا نہیں ہونے مانا تو اب تو سیاسی بقا کے اوپر بات آگے سب کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے سارا زور نہ لگا لیا تو اس کے نتیجے لیکن آپ ایک شخصیت کو کتنی دیر اندر رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اندر رکھ سکتے ہیں یہ یہ بھی ایک کوسٹن ہے کیونکہ ابھی نو ماہی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس پہ غم بھی ہے غصہ بھی ہے رنج بھی ہے دیکھیں غم اور غصے سے کاش حکومت اور نظام چل جائے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ضرور اس کو چلائیے غم بھی ہے غصہ ضرور اس کو استعمال کرتے ہو اس فیول کو اس اتیار کو چلائیے نظام کو ایکانومی ٹھیک کیجئے جو سسٹم ہے اس کو آگے مضبوطی بکی نہیں ہو رہا اور فرانکلی یہ بات میں بار بار کہتی ہوں یا دوبارہ دور آنگی اب سب کو کہیں نہ کہیں میڈل وے میں آکے ملنا ہوں اگر طاقتور حلقے سمجھتے ہیں کہ نو ماہی کے بعد جس طاقت کے استعمال کے جس پوزیشن سے وہ بات کر رہے تھے اب وہاں سے آٹھ پروریک انتخابات کے بعد بھی وہ کیا اسی پوزیشن پہ موجود ہو کے اتنی ہی سختی سے اپنے شرائط منوا سکیں گے ایسا ہوتا ہو جو دکھائی نہیں دے رہا الیکشن کے بعد بہت حوصلے بڑھ گئیں تحریک انصاف کے ان کی امنیز کے ان کی امنیز سے بات کیجئے خاص طور پر خیر پکٹون خواہ کے ان کی بوڈی لینگوڈی اور ہے ان کو پیچھے ان کا ووٹر کھڑا ہے اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی لیکن لیکن میں یہاں بھی تھوڑا سا ڈسگری کروں گی بلکل کھڑا ہے ووٹر ووٹر نے سائلنٹ ووٹر نے آپ کو الیکشن میں بتایا بھی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو جماعت اس وقت ریپیزنٹ کر رہی ہے یا جو ٹیر اس وقت موجود ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو منوا نہیں پا رہے ہیں ان فرنٹ آف گورنمنٹ آن اسٹابلشمنٹ جو کہ شاید خان سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا دیکھیں اس کے اندر مختلف باتیں ہیں دیکھیں اگر آپ الیکشن کے بعد ایک پارٹی ٹوٹی الیکشن سیمبل نہیں ملا آپ نے الیکشن لڑا اس کے بعد ایوان میں پہنچ گئے جیسے تیسے آپ نے ایک مسئیبت ڈال کے رکھی ہوئی ہے اس وقت پی ایم ایلین کسی طرح سے مستحقم حکومت نہیں حکومت ہے چل رہی ہے دھکے سے چل رہی ہے زبردستی چل رہی ہے لیکن یہ بڑے ہی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوئی حکومت ہے دو تائی بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے اور دوسری بات ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ سیاستی گنجائش نکل نہیں ہوتی ہے ان عام قلیدی تقرریوں کے وقت باجوا صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان تعلقات کب ٹھیک ہوئے جب ہم ووٹ کی ضرورت پڑی تو اس سائیکل میں بڑی جگہ نکل بڑی گنجائش نکلتی ہیں مجھے نکھتا ہے کہ اگر پولٹیکل سپیس میں گنجائش نکل نہیں ہے تو اس سال اکتوبر نویمبر کے بعد گنجائش اور جی میرے خالد تحریک انصاف والوں کو بھی پتا ہے سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سیاست تھوڑی سی کھلے گی اس لئے شاید خان صاحب نے وہ دو مہینے کا کہا بھی ہے کہ دو مہینے کی حکومت ہے ماری جی میں لاسلی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کل ہم نے خبر بہت زیادہ میڈیا پر پیٹی کہ گورنر سن جو ہیں وہ شاید گورنر سن نہیں رہیں گے اور بشیر میمن صاحب جو ہیں اس کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے پھر بعد میں پرچلا جی تمام پارٹیز ہی مکر گئی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اب یہ خبر اڑی ہے وہ رائی ہوتی تو رائی کا پہاڑ بھی ہوتا ہے یہ یہ کیا ہوا کیا ایک دم سے دیکھیں بشیر میمن صاحب کا نام جب یہ خبر تھی کہ وہ مان گئی پیپلز پارٹی اس وقت مجھے یقین نہیں آرہا تھا بشیر میمن صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مقصود تعلق ہے اور وہ محبت پہ قائم نہیں ہے جو کیسز بنے جو پولٹی کو گٹمائزیشن ہوئی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر بڑا قلیدی کردار اور تو ان کو وہ بطور گورنر سندھ ایکسپٹ کر لیں گے اس بات کو دل ماننے کو اس وقت تیار نہیں تھا مجھے نہیں معلوم سیاست مل کنات کا کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج ہم بیٹھ کر یہ سیگمنٹ کریں پر سومو مان جائے اور وہ گورنر سید بن جائے give and take ہی ہوتا ہے سیاست کے اندر آپ اپنی مانتے ہیں کچھ بنوا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کسی ambassadorship کے بدلے انہوں نے کہا ہو کہ مجھے گورنر دے دیں یہ یہ give and take ہوتا ہے کہ فلانا IG آپ لے لیں فلانا سیکٹری آپ لے لیں فلانی پوستنگ ہمیں دے دیں لیکن I think people's party is playing very wisely wise depend کرتا ہے in the moment yes لیکن 4-5 سال کے بعد کی سیاست futuristic سیاست نئے vote کی سیاست اسے people's party کہاں کھڑی ہے کیا اس کے پر invest کر رہی ہے جو بلاول کی سیاست launch کر رہی تھی as a youth leader دوبارہ status quo کو join کرنے کے بعد کیا بلاول کی سیاست future کے اندر دوبارہ re-launch ہو پائے گی بہت سارے سوالات ہیں so at the moment yes لیکن کیا سیاست اسی ایک سال دو سال میں ہونا ہی ہے آگے سیاست نہیں ہونا ہی نیا voter نہیں آنا ان کو اپنے image نہیں بیچنا تھا اس image کا کیا ہوا اگلے election میں کیا دوبارہ نئے سوچ کو چننے کی بات کریں یہ ہی تو actually ہماری political parties کا problem ہے ماری جی بہت شکریہ فو giving us time